ہم کچھ مزید بات کریں گے نامنکلیچر آف الکینز کی اور ہم کچھ اگزمپل دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے نیمی کرتے ہیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں ابھی ہم کچھ اور اگزمپل دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہیں جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ سبسٹیٹوئنٹ موجود ہوں اور وہ ایڈنٹیکل سبسٹیٹوئنٹ ہوں تو وہ سبسٹیٹوئنٹ کیا ہوں جی ایڈنٹیکل ہوں ایک جیسے ہوں تو ہم ان کو کس طرح سے ان کی نیمی کرتے ہیں اس کے لئے میں یہاں پہ ایک اگزمپل آپ کو بتاؤں گا جیسے ہمارے پاس یہ اگزمپل ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اگر ہم نیمی کریں کہ ہم سب سے پہلے لانگس چین کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ون ٹو تھری فور ون ٹو تھری فور ون ٹو تھری فور یعنی ہر لحاظ سے اس میں فوری کاربن کی جو ہے وہ لانگس چین بن رہی ہے ہم کیا کر لیتے ہیں فرز کیا اس کو اس طرح سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہی جو ہے یہ لانگس چین ہے ہماری تو اس میں اب ہم نمبرنگ کرتے ہیں اور پوزیشن آف سبسٹیٹوئنٹ لوکیٹ کرتے ہیں تو پوزیشن آف سبسٹیٹوئنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دو سبسٹیٹوئنٹ موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ون کے بعد ٹو پر یہاں پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے پھر تھری پہ اور ادھر سے بھی دیکھیں تو ون کے بعد ٹو اور تھری ٹھیک ہے ادھر سے نمبرنگ کریں یا ادھر سے کریں سیم ہے تو ہم یہاں سے کر لیں گے ون ٹو تھری فور تو پوزیشن ٹو اور تھری پہ کیا ہے میتھائل گروپ موجود ہیں اور یہ ایزر سبسٹیٹوئنٹ یہاں پہ موجود ہیں تو میں یہاں لکھوں گا 2 3 اور ان کو 2 اور 3 کو میں کاما ڈال کے اس طرح سے سپریٹ کروں گا یعنی درمیان میں ان کے کیا ہوگا کاما ہوگا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا چونکہ دو ہیں تو میں اس کے لئے یوز کروں گا جو پریفکس یوز کروں گا وہ یوز کروں گا ڈائی یہ نام کے شروع میں جو چیز آتی ہے وہ پریفکس کلاتی ہے تو ڈائی 2 3 ڈائی میتھائل ٹھیک ہے میں یہاں لکھوں گا میتھائل 2 3 ڈائی میتھائل اور پیرنٹ چین جو ہے وہ کتنے کاربن پر مشتمل ہے 1 2 3 4 وہ 4 کاربن پر مشتمل ہے اور یعنی بیوٹین بی یو ٹی اے اینی بیوٹین 2 3 ڈائی میتھائل بیوٹین یہ ہم نے اس کی نیمینگ کر دی اسی طرح سے ہم ایک ایگزمپل اور یہاں پر دیکھ لیں گے اور جس میں کیا ہے جی ایڈینٹیکل سبسٹیٹوئنٹ موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ دو ایک ہی جیسے سبسٹیٹوئنٹ یہاں پر موجود تھے تو ہم نے اس کو کس طرح سے نیمین کی اس کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایگزمپل آگئی ہے بلکل اسی طرح سے ہم لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے In all respect ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائیو کاربن کی ہی چین لنگس چین جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی جو لنگس چین ہے وہ اس طرح سے یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تین سبسٹیٹوئنٹ ہیں ہمارے پاس تین سبسٹیٹوئنٹ ہیں اور تینوں جو ہے وہ میتھائل ہیں تینوں جو ہے کیا ہیں جی میتھائل ہیں تو ہم یہ کر لیں گے کہ اس کی نمرنگ کرتے ہیں اب تو one کے بعد two پہ میتھائل آ رہا ہے پھر three اور پھر four پہ یہ میتھائل آ رہا ہے one two three اور four یعنی ادھر سے نمرنگ کریں یا ادھر سے کریں سیم یہ ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے نمرنگ کریں گے one two three four five جو parent چین ہے وہ کتنا کاربن پر مشتمل ہے پانچ کاربن پر یعنی کیا ہے جی پینٹین ہے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے جی پینٹین ہے اب ہم سبسٹیٹوئنٹ کی بات کریں گے پوزیشن 2, 3, 4 پوزیشن 2 اور 3 اور 4 پہ جو ہے وہ سبسٹیٹوئنٹ ہیں ہم لکھیں گے 2, 3 کاما پھر کاما اور پھر ہم لکھیں گے 4 2, 3, 4 اس کے بعد ہم ہائفن ڈالیں گے اور لکھیں گے چونکہ تین جو ہے وہ میتھائل گروپ ہیں ایدر سبسٹیٹوئنٹ ہم لکھیں گے ٹرائی تین کے لئے ہم لکھیں گے ٹرائی ٹو کے لئے جیسے ہم نے ڈائی لکھا تین کے لئے ہم لکھیں گے ٹرائی اور ہم لکھ لیں گے ٹرائی میتھائل M-E-T-H-Y-L ٹرائی میتھائل پینٹین ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے اس کی نیمی کر دی اب ہم یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اور بلکہ اس کو میں یہاں پہ دوبارہ لکھ لوں گا ٹھیک ہے پینٹین P-E-N P-A-N اب ہم کچھ مزید دیکھیں گے کچھ اور رولز اگر دو ایکول لینڈ کی چینز کمپیٹ کر رہی ہوں تو پھر ان کو ہم اس کی ہم کس طرح سے نیمی کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ٹو ٹو چینز ہوں سوری میں اس کو ٹھیک کر کے لکھ لوں ٹو چینز C-H-A-I-N-S ٹو چینز اور وہ ایکول لینڈ کی ہوں ٹھیک ہے ایکول لینڈ کی ہوں تو ان کی ہم کس طرح سے جو ہے وہ نیمی کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایک ایک اگزمپل لے آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزمپل آ جاتی ہے اب ہم اس میں بالکل اسی طرح سے سب سے پہلے لانگسٹ چین لانگسٹ کنٹینویس کاربن چین سلیکٹ کریں گے 1,2,3,4,5,6,7 تو سیون کاربن پر مشتمل ہے یہ یہاں سے اگر ہم چین سلیکٹ کریں تو اسی طرح 1,2,3,4,5,6,7 یہاں سے بھی سیون کاربن پر مشتمل ہے یعنی ہمارے پاس دو چین بن سکتی ہیں ایک تو یہ بن سکتی ہے اس طرح سے یہ ایک چین بن سکتی ہے اور دوسری چین ہمارے پاس یہ بن سکتی ہے اس طرح سے تو ہم کیسے ان دونوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ کان سی چین ہم سلیکٹ کریں یہ والی چین سلیکٹ کریں یا یہ والی چین سلیکٹ کریں ہم یہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چین کے ساتھ سبسٹیٹوئنٹ زیادہ ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس چین کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ چین ادھر بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو ہمارے پاس کتنے سبسٹیٹوئنٹ آتے ہیں ون اور پھر یہ ٹو یہ سارا یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ ہوگا اور یہ ٹو سبسٹیٹوئنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ادھر سے اگر ہم یہ چین سلیکٹ کرتے ہیں اس کو سوری میں یہاں پہ میں ٹھیک کر کے لکھ لوں کہ اگر ہم یہ چین سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کیس میں بھی ون، ٹو اور پھر اس طرح سے یہاں پہ تھری جو ہے وہ سبسٹیٹوئنٹ آ جاتے ہیں اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ چین میں سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ کہ یہ چین اگر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں لنگسٹ کنٹینویس چین تو کتنا سبسٹیٹوئنٹ آتے ہیں ون، ٹو، تھری، فور تو فور سبسٹیٹوئنٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس چین کو ہم جو ہے وہ پرائیرٹی دیں گے اور اس کو ہم سلیکٹ کریں گے کہ یہ چین ہماری لنگسٹ چین ہوگی لنگسٹ کنٹینویس چین ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم نے لنگسٹ چین سلیکٹ کر لیا لنگسٹ کنٹینویس کاربن چین اب ہم یہ کریں گے کہ اس کی پوزیشن آف تا سبسٹیٹوئنٹ دیکھیں گے کہ سبسٹیٹوئنٹ کتنے ہمارے پاس ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ آ گیا اسی طرح ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ اسی طرح یہ آ جاتا ہے اور ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ 1-2-3-4 4 سبسٹیٹوئنٹ نمبرنگ ہم کان سے کریں گے نمبرنگ ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے سبسٹیٹوئنٹ کو کم سے کم نمبر ملے یہاں سے 1 کے بعد 2 پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے پھر 3 پہ بھی سبسٹیٹوئنٹ 4 پہ بھی 5 پہ بھی مگر اگر یہاں سے ہم نمبرنگ کرتے ہیں 1, 2, 3 پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے تو ہم یہاں سے نمبرنگ نہیں کریں گے کیونکہ سبسٹیٹوئنٹ کو زیادہ نمبر مل رہا ہے یہاں پہ سبسٹیٹوئنٹ کو 1 کے بعد 2 نمبر آ رہا ہے 2 پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے تو ہم یہاں سے نمبرنگ کریں گے 2, 3, 4, 5, 6, 7 ٹھیک ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے کہ سبسٹیٹوئنٹ کی پوزیشن یہاں پہ لکھتے جائیں گے 2 اور 3 پہ کیا ہے 3 پہ بھی میتھائل ہے اور 5 پہ بھی میتھائل ہے تو میں اس کو اس طرح سے لکھوں گا 2 پھر کاما 3 پھر کاما پھر 5 اور پھر ہائیفن سے سیپریٹ کر کے میں یہاں لکھوں گا ٹرائی میتھائل پریفکس کیا ہوگی ٹرائی چونکہ 3 سبسٹیٹوئنٹ میتھائل لگے ہوئے ہیں تو ٹرائی میتھائل امی ٹی ایچ وائی ایل میتھائل اور اس کے بعد یہ کیا ہے 1,2,3,3 کاربن یعنی ایتھائل ہے یہ سوری پروپائل ہے یہ 1,2,3,3 کاربن کیا ہوتا جی پروپائل یہ پروپائل ہے تو ہم کیا کریں گے یہ پوزیشن 4 پہ ہے تو ہم یہاں پہ ہائیفن ڈالیں گے 4 اور پھر اس کو ہائیفن سے سیپریٹ کریں گے اور اب ہم لکھیں گے 4 پروپائل اور یہاں پہ چونکہ یہ کیا ہے 4 پہ پروپائل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 1,2,3,3 ایک سیدھی چین بن رہی ہے تو اس کو ہم منشن کر لیتے ہیں N یعنی N پروپائل اس کو ہم N یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیں گے N پھر ہائیفن اور پھر ہم لکھیں گے پروپائل N پروپائل ہیپٹین پیرنٹ چین کتنے کاربن پر مشتمل ہے 7 کاربن پر مشتمل ہے تو ہم لکھ لیں گے ہیپٹین H E P T A N E تو اس طرح سے ہم نے اس کی نیمی کر دی N کا جو میں نے آپ کو بتایا یعنی اگر ہمارے پاس پروپین ہے نا یعنی C H 3 C H 2 C H 3 اس میں سے ہم ایک ہائیڈروجن یہاں سے ریموو کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ N پروپین ہے اسٹریٹ چین پروپین ہے اس میں سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموو کر لیتے ہیں C H 2 ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے تو یہ کیا بن جائے گا N پروپائل ٹھیک ہو گیا تو N پروپائل اس طرح سے ہم نے لکھا ہے تو اس کا ٹوٹل جو اس کا نام آگیا وہ کیا ہے 2,3,5 ٹرائی میتھائل 4 N پروپائل ہپٹین تو اس طرح سے آج ہم نے سٹڈی کیا کہ نیمیگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں الکین کی ٹھیک ہے کچھ مزید ہم نے ایگزمپل دیکھیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کچھ اور بھی ایگزمپل ہم نے دیکھی ہیں کہ ہم الکین کی کس طرح سے نیمیگ کرتے ہیں سسٹیمیٹک نیمیگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں